چودری کا چاند ہو یا فتاب ہو جو بھی ہو تم خدا کی قسم میری جان ہو چودری کا چاند ہو واہ واہ موٹھا کے آگے ہیں کیا کہہ رہے ہیں چودری صاحب اور دوسری مجھے بات بتائیں ہمارے ساتھ بخاری صاحب بیٹھے ہیں اور تا انہوں نہیں نظر آئے بخاری صاحب نے اسی کے میں پول سکنے آ دو باری تے ساڑھے ٹگٹ تو جتے نے ہوئے ہوئے نا نے بھی ہر پارٹی تا ٹگٹ بیکھیا بس انہوں نے ڈاک ٹگٹ ہی رہ گیا ان کی آنکھوں کے جو شوائیں ہیں اس لئے یہ کالا چشمہ پہنٹتے ہیں میرے کالا چشمہ تے تے شاعر نے لکھیا سی کالا چشمہ تُو یار نالا تُو اگے کیڑا کٹ سونا ہے او یار او چوائی صاحب جو آپ بات کرے نا اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ بخاری صاحب ہمیشہ میرٹ پہ جیتے پارٹی کی ضرورت نہیں ہوتی نہیں غلط ہے ٹھیک ہے انہوں نے بھی ہر پارٹی دا ٹگٹ بیکھیا ہون انہوں نے مان لینا چاہی دا ہے کہ بزنس کلاس ٹگٹ صرف کاف لیگ دا یہ سر اتفاق کرتے ہیں بزنس ٹگٹ کی بڑی گہری بات کر گئے ہیں جی اچھا مجھے ان سے ایک بات پوچھتی ہے کہ کالے چشمے میں ان کو بخاری صاحب زیادہ اچھے دکھ رہے ہیں یا میں اگر غور کران تھے بخاری صاحب تاٹیا کے کوش بھی نہیں اے تانو ایسلی نہیں بخاری صاحب نظر آ رہے کیونکہ انہوں نے تانو ووٹ جے دیتا ہے تو اگر انہوں نے اپنا ووٹ واپس لے لیا نا تو چودری پرویز الائی وزیراعلا ہاؤس سے سیدھا اپنے کاریاں آئیں گے یعنی وزیراعلا ہاؤس سے سیدھا اپنے ہاؤس جب چودری پرویز الائی اپنے پرانے محلے میں آئیں گے تو فریدہ خانم بھی ادھر ہی رہتی ہے تو پھر ڈوئٹ میں گائیں گے میں نے پیروں میں پائل تو باندھی نہیں کیوں سدا آ رہی ہے میں نے پیروں میں پائل تو باندھی نہیں بٹر جی اس سینس انہی ترقی کر گئی ہے تو زنانے لیوی پہنتی پہنتی ماندھی آ رہے نے دوہزار اٹھارہ میں آپ نے اپنے بھائی کے خلاف الیکشن لڑا یہ ایک گھر کے اندر پولٹیکل ڈیفرنس آپ جمہوری خوبصورتی سمجھیں گے بلکل اسی کا نام جمہوریت ہے آہا اے بارہ سال پرانا شورا پی کے بڑکا لانا لے بات اے جڑے نا پچھل پہریہ اے جیتھے بھی پہر پاندھا ہے پراما پراماں پراماں اپسی لڑا دیں آہا اے اے میرے چونتے پیجی چوکا دی ہوا 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 ہی نسی لنگ دی ہوننے اری بھی کھلی ڈولی ہو کے لنگ جاندی آہا